ہجار اور دوستوں کا سرو مڑنی ایک ہے پریاد دوست پریاد دستی پریاد روپ اپنے کو سمجھنا پروفشن ہے ہی نہیں ساچ پوچھو پروفشن کی ادھکاری تو نرگنت گروہ ہیں لیکن اگر تم ان کو یہ سوچتے ہو کچھ ہے جن سننے کے لیے بیل بیل انگری آئے رہے ہو بیل بیل اپنا مطلب سازنے کے لیے تو پھر مطلب سازنے کے لیے سن کر کے بیچار کرو چرچہ کرو سماندھان کرو بدلاو لاؤ کچھ جیوان میں یہ بیوستہ دروب نہیں ہے ایک بچھن میں کہاں چلے گئے رامشن جی بنباس ہو گیا راجہ وزیق ہونا تھا کہاں دل لگی ایک دن میں ایک چھن میں سباں چکر ورتی تھا اور ساتھ میں نرکہ نارکی ہو گیا کہ یہ باتن تو بس اچھی نہیں لگتی جھوٹی لگتی ہیں تمہیں یہ بیوستہ اپنے دروب لگتی ہے کہ یہ دروب ہے اور ہم بہت بڑے سادہ گئیں اگر اس کا نام سادھنا ہے تو بیرادنا کس کا نام اس بات کو سوچو ہم سناتے رہیں گے تم سنتے رہا ہوگے یہ بیوستہ دروب نہیں ہے کیوں تمہاری بھی پریاد دروب ہے ہماری بھی پریاد دروب وہ آتما تو سنار نہیں رہا وہ آتما تو سن نہیں رہا ہم تو کہہ رہے تم بات کر رہے ہمیں کھوزی ہو رہی ہمیں دو سبت کھان میں پڑ رہے اور تمہیں کچھ نہیں بیچار کرو تو جی بیچار کرنے پر ستیار سے نہیں بہتت ہوگا بیتیار کرنے پر اپنی کوئی بھول نہیں لگی تمہاری پریاد کی بیوستہ ہے تمہارا پریاد کسا آپ کہاں ہے تمہارے پاپ کا ادھے آئے گا تو وہ جاں ہے انہیں کولی کولی کئی ہو کولی ہو گئے سبت دوبگی لگائی دوبگی لگ گئی نکر بھول نکر گئے بھن کو بیٹا کرو بھن کو بیٹا کرو مک کرے جیسا لکے تیسا کپٹ پریدی انگار سی ارے اپنے دوستوں کا کی آلوچنا کرنا سیخو نندہ گرہ کرنا سیخو اپنے گنوں کی پرکٹ کرنے کی بھاونا سیخو سمجھ بستی پریاد سے اپنے کو تن کے سمان تجھ سمجھتا ہے کہاں بھگوان کی کہاں منراج کا بہراج کہاں ہمارا کچھ نہیں ہے اس کے سامنے کچھ نہیں ہے کہاں چک ورچی کی سمبدہ اور کہاں ہماری سمبدہ کہاں ہے چونک بسم سٹکار کی ستمتا ہے ایک دب دوسرے دب کا کرتا نہیں ہے گتے دھرماست کا ہے بات دکھا کے نہیں پورا اس لوگ کیا ہے اس کا عرض اب جیانی کو کوئی جیانی نہیں بنا سکتا عجیانی کو کوئی عجیانی کیسے بنائے گا نہ چلتے ہوئے کوئی دھرم دب چلاتا نہیں ہے چلنے ہو چلے تو نمت مات رہے گتے دھرماست کا ہے بات جیسے گتی میں دھرماست کا ہے نمت ہوتا ہے چلاتا تو نہیں ہے ایسے کوئی سمجھاتا تو نہیں ہے سمجھتا ہے تو نمت ہوتا ہے کوئی اپنے پرسار سے اپنی بینے سے اپنی لگن سے اپنی بسود چاہتے اگر سمجھے تو نمت ہوتا ہو سکتا سمجھا نہیں سکتا جو کر ملے برنس سم برحمہ سمان کو بھی منجھا ہے تو ابھی کچھ نہیں کر پائے تو ہماری کہانی میں کیا لکھا ہے اسٹری اپنے پتی کی ایسی کلپ نہ کر لیتی ہے اس کے سامنے اس کو کچھ لگتا ہے نہیں جو جس کو لوگ سنمارے در سکھ مان رہے ہیں اب وہ کچھ نہیں سمجھتی ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہماری کوئی مانتا ہی نہیں یہ وگوان جاتے تو مار جہاں کوئی آم گیرک ہے چل دائی آج ہی رات کوٹ کے چل گئے موہ کے اندھیرے میں کوئی میں مت بیرو اوپر چلو میرر تک مت کرو ان باقیوں کو ان سبزوں کو بیٹا یہ دودھ دھوڑ ہویا تمہیں پی لے انہوں نے اٹھائی نالیم پھینکتا اس مہ نے تو کرونا سے سویم نہیں پیا اور اس تمہیں دے دیا تم پی لے وہ تمہیں اٹھا کے نالیم پھینک دیا کچھریں میں ڈھار دیا یہاں سے موک شمار سکھنا ہے بیدگیان کی کلا سکھنا ہے پہلی بھاونہ ہے پنے ادھروب ہے یہ سب یہ بیوستہ سب ادھروب ہے تمہارا یوون ادھروب ہے دھن ادھروب ہے ہمارے ہاں تو خوب آئے رہا ہوا کہاں کمی ہیں کمی ہیں برباد کرنے کے لئے خوب آ رہا ہے یہ تو ایک بسواسی بات ہے خوب آنے پر بھی تم کو پانچ سر رویت ہے اے انہیں گیرو دیو گیرو مانگ نے گیا وہ کہے کے لئے سب جی چونکھ لے کے لئے وہ نے ایسے تو پہلے اتھے کو کہا ہوئے ہیں کہہ دے رکھے نہیں کہہ دے اتھے کو کہا ہوئے ہیں تمہارے پاس بیس پولی لے آئے دلیا بھڑھ کے ایسے کیا کریں کہو گے کہ نہیں کہو گے ارے بھئی اس میں سے اپنے سے کنگ بلائے نکال لو اور بعد بھائی چھوڑ لو جگنوں کی چمک میں موٹی پونا ہو تو پولن رستہ دیکھنا ہو تو دیکھ لو اور نہیں تو پھر جائے کہا ہو کہتی بھونک ہو تو بیوید بینجن میں اس سے پرسیت ہو کیسی بنی سب جی بہت بڑی یا بھونک لگی تھی کیسی بنی اچھی نہیں کروی لگ رہی سمجھ کر بھونک نہیں تو بھونک جگہ پہلے کیا ہوتا ہے یہاں سے جاتے ہیں سننے کو نہیں ملتا سب بھونک لگی آتی ہے چل رہنے سن لی اور یہاں آگئے سترط ہو گئے یہ ہوتا ہے چار دن میں نہیں سننے کو ملتا ایک دن سوچتے رہا بھونک لگی آئی اور نہیں جوہر بس کچھو نہیں ترط ہو گئے روز سن رہے ہم تمہیں کبھی یہ نہیں لگتا کہ روز ہم سنی انسنی کر رہے ہیں ایمان بولنے نہیں رہی تھا جگیا تھا نہیں یگنے تھا یہاں دوست موں نہیں یگنے رہی تھے اپدرب کرتے ہیں گیس بنتی کئی کچھ بنتی کئی بدبور آتی کئی پھرانہ ہوتا ہے کئی یہ ہوتا ہے ایسے ہمیں کمی کروز آتا ہے کبھی لوب آتا ہے کبھی مار آتی ہے جی سب پریاد دستی کے دوست ہیں ہم اپنے کو پریاد روپ سمجھتے ہیں سمجھ لیا ہوں ایسی چندہ ہو تو پھر کانائی ہے ان کو بہت سار دیا کہ طبیعت کیسی ہے تمہائی اب جیسی تم منا رہے تو بھائی طبیعت خراب ہو تو ہماری طبیعت اچھی کیسے ہوئے بیٹا بیمار ہو تو مان کی طبیعت کیسی ہوگی مہچاری سے کیوں بھوچتے ہو ایک بھائی بولی بھوزن آپ کو کرانے ہم نہیں بھوزن کرنا چیز لو بھوزن کرا لو جب بھوزن کرنا ہی نہیں آتا تو بھوزن کرا ہو کیا اپنے لیے اسی پرکار سے بناو گے اور اسی پرکار کا بھا رکھوں بھی ہم کھانے بیٹھے ہیں ہمارے دون سنیں گے آج ہمارے پیٹ میں پرداز ہے آج ہمارے یہ ہے اور بس اسحاب نہ کر لو صد بھگوان کو صد دھالے میں کیسا سکوت آئے اب صد اچ کی اسحاب نہ کر کے دیکھ لو تمہیں کیسا سکوت صد بھگوان کو صد دھالے میں کیسا سکوت آئے کہ جیسا صد سمان انوار کرنے پر سکوت آئے بس خدم ہو گئی بات اب صد سمان انوار جگہ تک نہیں کرو گئی تو ہم نہیں بتا پائیں گے کیسا سکوت آئے اندروں کے سکھوں کی چکر بھرتی کوئی سکھوں کی اگر سب کو اکھٹا کر دیا جائے تین کار کا سکھ تو صد بھگوان کے ایک سمیہ کے سکھ کے برابر نہیں ہے لیکن یہ تو سمجھانے کے لئے کہا گیا کیوں صد بھگوان کے سکھی اور اندروں کے سکھی جاتی الگ ہے کوائلٹی الگ ہے سیر بھر جو چنہ تھوڑی ہی ہو جائیں گے جاتی الگ ہے یہ چنہ چنہ ہے اور جو جو ہے دو ٹرولی کھنڈا سونو تھوڑی ہی ہو جائیں گے دو ٹرولی کھنڈا مل کر کے کیا سونا ہو جائیں گے لاکھوں سونے کھٹے ہو کر کبھی نہیں بن سکی کائی لاکھوں پنے کھٹے کر کے کبھی دھرم کی چنگیا پائی تم سوچ رہے ہیں ہم بہت بڑے درمانتما ہیں دھرم کا پرانہ من نہیں ہوا آج سوک تو یہاں ہے جے کیوں کہہ رہے ہیں یہاں ہے ساروانگ میں ہے کہ یہاں ہے ابھی بھی نہیں سمجھے ابھی بھی تم یہیں دیکھو گے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے اور اس سے دیکھ کیوں دیکھتے ہو رہے ہیں یہاں ہے دکھا رہے ہو ہم یہاں ہم کتنے درمانتما ہیں یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے ہرے یہاں ہے کہ سرونگ میں یہ بتا نہیں سمجھ پانا نہیں سمجھنا کیوں بس اب مانتے پڑ رہے ہیں اسی کا نام آگے مانتے ہیں کہ ہم جو مان رہے ہیں صحیح ہے تو کہ یہاں ہے بس اس کا نام سمجھ درستان سمجھ درستان کے آٹھ انگوں کا پادن کرو پچیس دوستوں کا تیا کرو تب تم سمجھ درستی تب یہ بیوار سمجھ درستان ہوگا اب تم نے سمجھ درستان کو پرات کر ساگو مائی تریگ یونس سے اور مائی کیاری والا جی سمجھے چھگتا میں اوروں کو پرسویم تھگایا جاتا ہے سمجھے چھگتا میں اوروں کو پرسویم تھگایا جاتا ہے تو یہ ان کی گتی کے گھوڑ دکھ تھگنے کا ہی فل پاتا ہے کل ہم ایک مستق لے گئے دیں تھگی ایک نکرسٹسٹر کا انہچار ہے نکرسٹسٹر کا انہچار ہے سوچتے رہے پیٹ کو پھر دیکھتے رہے تھگی نکرسٹ کوٹ کا انہچار ہے اور کوئی نئی بات نہیں ہے آتمن فاتن میں مایہ کے سمند میں کیا لکھا یہ مایہ روپی گھر سے اتنا گہرا ہے مٹھیات روپی انہکار سے گرسٹ ہے اس میں چھپے ہوئے پاپ روپی اجگر دکھائی نہیں دے دے کروز کروز نہیں معلم بڑھتا مہاشاری کو مان مان نہیں نہیں رکھتا یم کا مان ہوگو سوائی مان ہے یہ تو سوائی مان ہے اور سوائی مان کی پتہ نہیں ہے یہ پتہ نہیں ہے ان کو سوائی مان نہیں ہوتا اور ایمان میں سوائی ملتا اپیوگ میں اپیوگ اپیوگ نہیں کروز حال میں بس گیان ماچر تک اپنی سیمہ سما اب آگے جتے ہیں بھی پینام رہ گئے کروز مان مایا لو بازک یہ سب عجیب کے کھیلیں پودگر کے کھیلیں کرمیزن پرنام ہیں عجیب کے نہیں ہیں اور پرشن اٹھانا سیکھو بھئیا پرشن اٹھانا سیکھو اب آپ چھپ رہیاتے ہم کیا کریں اور لگ لیتے ہو سوچ لیتے ہو ہم بچ درماتما ہوگئے ہم نے آپ کو کہا کہا بھی درماتما ہوگی نہیں اور تم اپنے میں سوچتے نہیں ہو اس لئے تم درماتما بنو گئے تھے پاپ ہی درماتما ہوتا ہے بالکل صحیح ہے لیکن پاپ کو چھوڑ کر اگیاں ہی ہوتا ہے اگیاں کو چھوڑ کر چھو تم چھوڑ اگیاں کو چھوڑ کر اور تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہوا گاغا کر کے پاہ تہہ رہے ہو چاروں کسائوں کو تم نے پاہ رہے ہو کون نے پاہ رہا جن میں تم نے نہیں پاہ رہا پاہ رہے ہو کہ پاہ رہے ہو ہنڈی جی کئی بار کہہ دیتے تھے دھنے آج جی کہ بھئیہ اس کو پاپ ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے یو جنبت پاپ کرتا ہے گلتی ہو گئی گلتی ہو نہیں گئی گلتی کو سمجھا ہی نہیں سائی سمجھا نہیں کبھی گلتی تو ہوتی رہیں گی جنگ جی بار دھیان دکھنا کہنے سے کام نہیں چلے گا یہ تکیہ کلام نہیں ہے یہ بھئیہ کل بولے ارے پہلے ہم جاسو ہم کا ہو جانا ہے اس کے بعد اہم آئے گی اور نہیں تو اہم آ جائے گا سمجھا کہ اہم نہیں ہوگا تو مچھا اہم آ جائے گا اہم بنا تو جیب نہیں رہے گا اداسو ہم کیسے اداسی ہوگی بھئیہ جیب کیا چاہتا ہے شک شک چاہتا ہے نا اب سنسار میں شک نہیں ہے تو اداس ہو جائے گا اب تم کوئی اداسہ لے کر کے آو گے اداس ہو جاؤ سنسار میں شکی کل بنا کر کر کے یہ جیب سنسار میں بھٹکتا رہا ٹھیک ہے سنسار کا داس بنا رہا جیب سین کے داس ہیں تی سب جکے انہیں راجی کرے گے کوشش کرتا رہے ہم سوچی یہ پانچ لاکھ بیتے ہیں انہیں کہی ایک کم کرو اداسہ لے لے اب ہم اداس ہوگا ہم سوچی کرے گے پانچ لاکھ ملے گے اور جنہیں اکیام زمین کھکا رہے صاحب آپ پہ یہی باتیں کرو بھی تو پھر جی کیسے کم ہلے لے ہو کہ کون نے کہی تم پاگل ہو تم کم کرو کل پھون پہ ایک چرچہ آ رہی ہم نہیں کہا کر رہے کہ نہیں کم کر رہے ہم نہیں کہی یہ نہیں کہا کوئی تیان کر رہے کام ہی کرتے رہا ہوگی سچ مجھے جاتا ہے وہ کرتا نہیں ہوتا کرتا ہے سکھاتا نہیں ہوتا بالکل صحیح بات اچمبہ نہیں لگتا نہیں مانتے تو کیوں بس میں سٹکار کی ستنتا ہے کون مانے گا یہ تو جب تک اپنا راہ ہے تب تک یہ ہے بھائی بھائی کون کس کو منوائے گا کون کس کو سل جائے گا سمجھنے سے سمجھ میں آتا ہے سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آئے گا کیا جب تک سنسار میں سکی کلپنا تھی تب تک سنسار کا داس ہو رہا سنسار کا داس مانے آدمی اسری کا داس ہے اسری آدمی کا داس ہے بیٹا پتا کا داس ہے پتا بیٹی کا داس ہے کہیں بیٹا لڑکا باہنے کے لئے کر رہے ارے ہم کہہ رہے رسمت بھی کوئی لائے گا تو یہ کہہ گا آپ کو کچھو نہیں جائے رہے بال بچن کے لئے مٹھائیے رہے اور میرم کے لئے ساری ہے تو والے ہمالے کسی نہیں اور سام سوچا ہے ہمالے ایک ساری لے آئے ایک دبا لے آئے اور باہد دبا میں ددائی نور کہا ہے اڑھایاں سے سام کچھو نہیں آئے بچن کے لئے مٹھائیے میرم کے لئے ساری ہے تمہارے لے سوچو اور تمہارے لے بام نور زہریز یہ کوئی کوئی دی یہ کوئی دے لیکن یہ تمہارے لیے ہے کہ انا چار کے لیے ہے ایک منسٹریر تھے تمہارے آئے سن رہے بولے ایک دن کسی ساماجی کارکہ ادھاٹن کرانے کے منجور لینے کے لئے ان کے پاس پہنچ گئے بولے بات تو تمہارا کام تو اچھا ہے ساماج سیبہ کر رہے ہو لیکن ہم نہیں آ پائیں گے بھائی ہمارے لئے ساری نے کے ستھانوں میں جانا منہ ہے اب سمجھانے کے طریقے سے بولے بولے بھائی اگر ہم اپنی پچھنی کو سبجی لینے بھیج دیں تو بہت سی چھہرہ بھر دیں گے لو سچی بات ہے انہوں نے کہا اگر ہم اپنی پچھنی کو سبجی لینے بھیج دیں تو بہت س ہی چھہرہ بھر دیں گے لے جاؤ ا اتنہ ایک سامس ہے کہ دی Yo N Mauoko haircut وہ سبجی کا چھہلہ بھیج دیں گے لیکن کتنا مہenga پڑے گا یہ سوچ ہے پھر ہم نیائے کر پائیں گے ترنت ہمیں آجائے گا اچھا سوو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات ترنت موہ کی دنیا میں نیائے نہیں ہوتا موہ میں نیائے نہیں ہوتا نیائے میں موہ نہیں ہوتا جب نیائے کرنے بیٹھتا ہے تو پتر پتا کو نیائے جیس کی حیثیت سے سجا دے رہا اور آکر کے پانچ ہو رہا پھر پتا جی وہاں پتا جی نہیں ہے وہاں تو ابرادی ہے ایسے دشنانت ہم نے پڑے ہیں سنے ہیں نیائے میں موہ نہیں ہوتا گاہ کا بچڑا سنتے ہیں گاہ کا بچڑا اور سڑک پہ بچارہ آ گیا بیچ میں سو گاڑی سے مر گیا رت سے پہلے رت چلتے تھے گھوڑوں کے مر گیا گاہ نے دیکھا اور آنسو آ گئے اب وہ گاہ ہٹنے کو تیار نہیں بیچ میں سے جام ہو گیا کسی نے کہا اے گوہ ماتا راجہ کے پھریاد کرو جا کر گیا راجہ نیائے کرے گا اب وہ گاہ کا سمجھے لے گئے اس نے اپنے سیموں سے گھنٹہ بجا دیا تو راجہ نکل کے آیا گوہ ماتا کیا چکریب ہے گھنٹہ کیوں بجائے نہیں آیا تھا گاہ آگے آگے راجہ پیچھے پیچھے اس چورائے پر آ گئے جہاں بچڑا پر آیا کون نے یہ اپراد کیا ہے اپراد کس نے کیا اب چھپ چھپی صد گئی جیسے بنیوں کی میٹنگ ہو رہی ہو بولو جیسے ہی سب سمجھے تو تمہیں کار پور چاہے ہم تو آدھر کر رہے تمہارا تم بچار کر کے بتاؤ کیا ہونا چاہیے جیسے ہی سب سمجھے سب ہی سمجھیں گے تو پھر سب نہ سمجھیں اس کا مطلب کس نے اپراد کیا ہے راجہ نے سوچا پہنچا لیکن دیرے دیرے پھسر پھسر رہی اب کھا کریں راج کمارہ پڑا دیا اچھا راج کمار نہیں بچڑے کو مارا ہے تیز گچی سے چل رہا تھا 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 مر گیا اچھا کوئی بات ہے اس کا دند کیا ہوگا راج کمار اسی سن پہ لیٹ جائے اور میں رکھ سراؤں گا ہوں اسی سپیڑ سے راج کمار لیٹ جائے اور ہم رکھ سراؤں گے اکیرہ درکا ہے صاحب اتنا کدھوڑ دند نے چپ رہا بھائی آپ سے تھوڑی پوچھ رہے جیسا اپراد ہے جیسا دند ہے اس میں اپرادی وہ تھوڑی دیکھیں گے اپرادی کو راج کمار ہے کرانی ہے اس سے کیا مطلب راج کمار کو لٹا دیا گیا راج کمار نے سویکار کر لیا دند اور وہ رس پر لے کر کے چلے دورتا ہوا رس چلا راج کمار اور لوگوں کی اب گو اب گو راج کمار اب گو راج کمار بھی ایسا نہیں تھا لوگوں کو ذہن میں دیا آگئی مہلہوں کی آنکھوں سے آنسو بے رہے پریا کی آنکھوں سے آنسو بے رہے اور راج کمار اپنا چلا رہا ہے اب راج کمار کی پران گئی کہتے ہیں کرنتکار کہ رس وہیں گا وہیں رک گیا اور جے جے کار ہونے لگی تمہاری نیائے کو دانے پتر کا مو نہیں صاحب راج کمار ہے بارشین کوئی سے نہیں تلوار چلا رو نہیں اٹھتا نہیں بولتا نہیں ہم کیا کریں راج کمار ہو کر کی چوری کر رہا ہے اور اب جہان کا رہن کرتا ہے تلوار پھول کی مالا بن گئی لیکن راج کمار کر یہ نہیں سوچا میرا پتر ہے مو میں نیائے نہیں ہوتا نیائے میں مو نہیں ہوتا سچی بات ہے اگر آپ مو کرو گے تو آپ اپنے لیے اپنے ساتھ میں نیائے نہیں کر پاؤ گے مو سے اگر جو سمیہ آپ کو سمیسار کی آرادنہ کے لیے ملا ہے وہ سمیہ آپ بسروں میں بکتہ میں پرماد میں کما جو جو گیان گیا ہے بھاو کے انبو کے لیے ملا ہے وہ گیان گیہوں میں برواز کرو گے اپنا کار کرنا ہے اور نمسوں کی اور دیکھو گے کہے بھئی جا مٹھا چلیے نمک کی اور نہیں دیکھتے چھونے کی اور نہیں دیکھتے مصری کی اور دیکھتے مصری تلاتے ہیں مصری مانتے ہیں مصری کھاتے ہیں کیوں ہمارا اندر کا سدھان ہے مٹھاس مصری میں سے آئے گا تو پھر یہ گیان گیاک میں سے آئے گا یہ کیوں نہیں ہوتے گیان کو گیہوں میں کیوں برماتے رہتے ہو نمتوں میں کیوں علیاتے رہتے ہو گیان کو گیائت میں کیوں نہیں رماتے سکھ کے لیے پتا جی کی یاد آئے گی امہ کی یاد آئے گی پتنی کی یاد آئے گی بیٹا کی یاد آئے گی گھر کی یاد آئے گی سکھ کے لیے آتما کی یاد کیوں نہیں آتی تمہیں تم کہتے ہو ہمیں سارجی کرنے کے لیے سکھ تو آتما میں آپ تو ہمارے اپکی کہہ رہے ہیں ارے حصہ تو تب ہوگا جب تم ماناؤ گے تم نہیں مانو ہم حصہ کیسے کر دیں گے دو میتر سے اس نے کہا بھیا کوئی صد کر دے دو ادو چار ہوتے ہیں ہم ایک لاکھ روی عام دیں گے اس کو میتر بولا چاہے کوئی صد کر دیئے بہتا دو ادو چار ہوتے ہی ہیں کہ صد کرنے سے ہوتا کیا ہم مانیں گے تب نہ ہم مانیں گے تب نہ دو ادو چار ہوتے ہیں سبیتہ لے دیئے ایک لاکھ روپیا کار اپنا کرنا ہے اور دیکھ رہے بھوسروں کی اور اپنا کار پر کے دوارہ نہیں ہو سکتا پر کا کار اپنے دوارہ نہیں ہوتا تم کس چندہ میں پڑے ہو پر کی چندہ میں اور اپنے کار کے لیے پر کے بھروں سے ابھی ساتھ پڑھنا نہیں آرہا چپ چاپ بیٹھے رہے دیو اور بس بھئی گھتے رہے تو یہ پریائے جستی ہے تمہاری سوچو آچاری بھگوان کیا کہتے ہیں مونی دسا ہی پرکٹ کرنے یوگی ہے کل کیا چلا تھا مونی دسا ہی پرکٹ کرنے یوگی ہے مونی دسا پرکٹ کرنے یوگی ہی ہے باتیں کرنے یوگ گھنے یوگی نہیں ہے مونی دسا ہی پرکٹ کرنے یوگی ہے اس کا مطلب کیا ہے نرگنس دسا پرکٹ کرنے یوگی ہے پریگرے جوڑنے یوگی نہیں ہے اپنی اور دیکھنے یوگی ہے یہ باتیں اس میں انترگر بتا دیں ٹھیک ہے ایک ادھر سے ہردھ ہو گیا ایک ادھر سے ہردھ کرو جب آپ اس مکان کی شیمہ کرو گے تو ادھر کی بھی شیمہ کرو گے ادھر میں کس کا مکان ہے کس گلی ہے کہ بھنانے کا مکان ہے دہچڑ میں کس کا مکان ہے تب تو شیمہ ہوگی شیمہ آپ کو چارہ اور سے کرنے پڑے گی یہ ایک اور سے کرو گی آپ اپنی شیمہ مونی دسا ہی پرکٹ کرنے یوگی ہے ارثہ سرا وقت دسا میں سنتوشتی ہونے رائے گناہیں پرگرے میں سنتوش مت ہویا الب پرگرے میں جو سنتوش زیادہ پرگرے کی ابلاثہ کرتے ہیں میں تو پاپی ہیں لیکن الب پرگرے میں بھی سنتوش ہو جاتے ہیں بے بھی دھرمات مانائیں تم سنتوش کیسے ہو گئے ارے بھائی بیچار کرو سرا وقت دسا تینچ میں بھی ہو جاتی ہے سرا وقت دسا کی بھی یہ نہیں گورب نہیں ہے پرکٹ کرنے کی بھاونہ نہیں ہے بے تو نار کی یہ ہوتے ہیں نارک میں سنیم نہیں ہوتا لیکن سرا وقت دسا آپ کو معلوم ہے پران پڑے ہیں تینچ دسا میں ہوتی ہے کہ نہیں جتائی پچی سرا وقت ہو گیا کہ نہیں کیسے ہو گیا پارکنات کا جیو ہاتھی سرا وقت ہو گیا کہ نہیں بنا باہر سادنوں کے جنگل میں رہتے ہوئے اس نے سرا وقت دسا کا پالن کیا کہ نہیں انتہ میں سمادھی کری کہ نہیں کری کیا مطلب ہے باہر کے سادن سادن نہیں ہے سادنہ سادنوں کی موتاج نہیں ہوتی سادنہ پرارم ہی وہیں سے ہوتی ہے جہاں نصب آپ کو سادن سمجھا جاتا ہے باہر کے سادنوں کو سادن سمجھا ہی نہیں جاتا جب تک باہر کے سادن سمجھیں گے تب تک ہماری دستی باہر ہے ہمیں سادنہ کا پرارم بھی نہیں ہوگا سادنہ تو بنانے ہی پڑیں گے سادنہ تو چٹانے ہی پڑیں گے کہاں سادنہ کے نام پر تم نے پائچہ مانگیا ہو اس لیے مان لی گھر مانا ہے لو ارے نیس باہر سادن دوارہ منید دساہی پر ایک سنتوشت پرکٹ کرنے یوگ اپادے ہے اس کا مطلب سادنہ میں سنتوشت ہو جانے لائک نہیں ہے اب ہے تو تم تیلین چھو پائے نرک سے نکل کر کے بھائی نرک سے تب نکلو گے یا نرک کے بھاو سے نکلو گے تیلین سے تب نکلو گے جب تیلین چھو کے بھاو سے نکلو گے مایہ تیلین کی اونس ہے مایہ چاری کا پرنام تیلین چھوٹی میں لے جانے والا ہے پہنچانے والا ہے اب تم مایہ چاری کرو گے سب تیلین جاؤ گے ہم مایہ چاری کریں گے تو ہم تیلین جائیں گے پرانوں میں تم نے دستان سنا ہے بے ہاتھی ہو گئے ست لوگ منن بے من راج مردمتی گنو تھے کے نہیں 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 آج پران پران میں پڑا نہیں ہوگا مانسوب بہت کی من راج تو بیار کر گئے اور بیار کر کے بیٹھ گئے اور نگن نوازی ان کی استطی کر رہے ہیں دھنیوہاک ماس کا عباس کر رہے ہیں اور بے چھپے ہیں یہ نہیں کہے پا رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں بے تو کوئی اور تھے ان کی طرف سے الگ تھی ہم نہیں ہیں مانسوب باٹی تمہاری جہوڑی برسندہ کرتے رہے ہیں تم سنتے رہا ہوگی بھائیہ تمہیں کر رہے ہو تمہیں ہو تمہیں سب کچھ ہو اور تم سن رہے ہو ہم ہی کچھو ہیں تم کچھو نہیں ہو تم کچھ نہیں کر پا ہوگی تمہارے اوپر کرٹاپنے کا آروپن کیا جا رہا ہے اور تم نشہ بہن ہی کر پا رہے ہیں انہیں کہا کر رہے ہیں کہ سنچو کام کر رہے ہیں کام ہی کرتا ہے تو جہان نہیں کر ہوگی تو حسن لائے ہاں بات تفیق ہے بات تفیق ہے کہاں ٹھیک ہے سنجا کو پہنش ہر تو کھا کر رہے ہیں کہ سنچو کام کر رہے ہیں پھر کچھو نہیں ہاں سی مٹھا دیا اس کو ہم ایسے سن رہے ہیں جیسے کہ ہم نے جانے کب سے سنا ہوگا جیسے نہیں سنتے اپورو کرن سمیں کہاں سے آئے گا یہ پتہ جو اپورو اللہ سے نہیں آتا اپورو پرسار سے نہیں آتا تو اپورو کرن کہاں سے آ جائے گا اور اپورو کرن نہیں ہوگا تو اپورو کرن تا سمیں گھر درستان ہوگا کہاں سے سمیں گھر درستان ہو جائے گا بتانا بھئی کیوں کہ ایک ایک ہلو گھنٹ مل گئی تو سوچنے لگا پنساری ہو گئے ہم پنساری پر زین کتنی ہلو ہو جائے پنساری کی دکھان پر کتنی ہلو ہوتی تمہیں معلوم ہے کہ گھنٹ ایک اٹھا جاؤ سوچنے لگا پنساری ہو گئے ہم تم کو اتنا دو چھہرہ آگئے تو تم سوچنے لگے کہ ہم آگئے اور نہیں وہ ہمیں جاننا ہے وہ ہمارا آئیمان ہے آئیمان ہے تو نکال لے ہو دور کرنے لائے کو بات ہے آئیمان کا گیان مانے جانتے ہو آئیمان کا گیان کیا ہوتا ہے آئیمان بھن ہے آتما بھن ہے آئیمان ہیر ہے آئیمان درگتی کرانے والا ہے آئیمان دکھہ کارنڈ ہے آج جانی تم نے ہمارا آئیمان ہے تو دھکی کون ہوگا دور کرتی میں کون جائے گا باتا بتا اب کو سوئیم اب سوئیم سان کرنے لگے یہ نہیں کہہ پا رہے ہیں ہم جائیں گے اب کہہ رہے ہیں سوئیم جائے گا سوئیم جائے گا پندتائی کر رہے ہو ہمارا آئیمان ہے پھر کیوں کہہ رہے ہو اگر ہمارا آئیمان ہے تو درگتی بھی تمہاری ہے دردسہ بھی تمہاری ہے کیوں بھئی آئیمان کس کا تمہارا آئیمان ہے تو ہمارے لئے دکھہ کارنڈ نہیں بنے گا پڑھا ہے تم نے سوئیم جانتا نہیں اور بتانے والا ملے تو درکار نہیں سوئیم تو جانتا نہیں اور بتانے والا ملے تو درکار ہی نہیں بس بھرے پیٹ کی بیارو ہے بہت بیدہ کے لگو کھوارے اس بہت سے وہ بند کھڑ رہا ہو جن کا جہد دے رہے ہو بھوزہ کھا رہا ہو بھوزہ کھانے والا لوگوں کا سوال کیا جانتا ہے لیکن جب بیتر گھلتا ہے تب وہ جانتا ہے کہ ارے ابھی تک ہم نے بھوزہ کھاؤ جو تو کب کھاؤ ہی نہیں ہم نے ابھی تک ہم نے بھوزہ کھایا ہے بھوگوں کو بھوگا ہے بھوگوں کو اکولتا کو بھوگا ہے اس چنتہ من ہے مہت اس کھل چونک اثار ایک اور چنتہ منی رتن ہے ایک اور کھلی کا دھوڑا ہے دھیان اور بھائی فلدیت ہے کھا کو مانت سار اگر دھیان سے دونوں چیئے ملتی ہیں تو پھر یہ بتا اسار کو کون چاہے گا اسار کی پرابطی کرنے کی یہ بلاسہ کون نہیں کرے گا منی رسا پرگھر کرنے یوگ اپا دے ہے کھلاسہ کرو کھا سمجھ لی تمہیں منی رسا بس مہم فال لگ مہم ملن کر لگ آج مہم فیر رہے ہیں ہم کچھ ہوئے ہیں ہم پوچھتے منی رسا مہنے کیا ہے رت نترے پرگھر کرنے یوگ اپا دے ہے باقی بیاکشہ کروے کی جب ہوتا ہی نہیں ہے کچھ ایک سوٹر کی بیاکشہ پورے گرند گرند تک میں بھری ہے ہمارے ہاں ایک سے چودہ چند دنی باز ہم میں آق پریچھا میں اور آر سے اس لوگ پرمان تھی تاکی اشت سر دی اور آٹھ ہزار اس لوگ پرمان تھی کا کاری اشت سہسری جس کو بڑے بڑے بدوان بھی کشت سہسری مانتے ہیں بڑے کتھن ہیں ہم نے نہیں پڑی ہے کاتھمہ سمجھے ہجاروں اس لوگ پرمان گرند وارے ہیں ٹیکہیں ہیں ان کی اگر سمجھے سار کو مول مول دیکھا جا ہے گاتا گاتا تو کتنی ہے اتنی تھی کتاب ہے پارکی کتاب کتنی ہے اور ٹیکہ کتنی بڑی ہے اور تمہیں کچھو نہیں لگا تمہیں لگے جویں لگے نرگنت سا پرکٹ کرنے یوگ ہے مانے رتنا سا پرکٹ کرنے یوگ اپا دی ہے ٹیک ہے دس لکشن پرکٹ کرنے یوگ پا دی ہے پانچ مہابرت پرکٹ کرنے یوگ پا دی ہے پانچ سمجھتی پرکٹ کرنے یوگ پا دی ہے کب سوچتا ہم کیسے بولتے ہیں بھاتا سمجھتی ہے ہماری یہ بھاتا سمجھتی ہے ہماری کیا جیسے ہم چلتے ہیں وہ ہماری یہ سمجھتی ہے کیا جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں وہ کیا احسن سمجھتی ہے اس میں احسن سمجھتی کا کوئی نام بھی ہے ان کی یاد بھی آئی کبھی ہم وہ رنگانوں سے دھانگواریانوں سے اور پس جلد یہ دکھانے لگے سوچا ہماری منڈا احسن سمجھتی سے احار کرتے ہیں اراند احار ہی نہیں کرتے صد بھگوان کے سریل ہی نہیں ہے کم سے کم یکتہ ہاری تو بن جاؤ انا ہاری نہیں بنو تب تر جہ بھتت رہے ہو جی دریہ اچھو رہی ہے جی سکھچڑی اچھی رہی ہے جی سبجی اچھی نہیں ہے جی کہتے رہے ہو جی رہو بھی اچھی نہیں ہے تو اچھو قائدے سوچو سچمچ اچھی نہیں ہے بات تو صحیح ہے اچھا تو آتما اور آتما کی آراد نہیں ہے یہ باتیں گپے نہیں ہیں کہ تیل دار گاکہ سندے اور بس ککنے گھڑے کی طرح اور بس گھے کم سے اور پڑھے پہ بیٹھے گئے پڑھائی ہو رہی ابھی تک تم نے سوادیات سبج نہیں پڑھائی 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 اور زندگی بجے ہی کہیو کبھی مت کہنا سوادیات پڑھائی کر رہی پڑھائی کرنے ہیں آتما کا گھنہ ہونے پر لوگ کا لوگ کا گھنہ ہوتا ہے اس کو تو پڑھ نہیں رہے اس کو تو دیکھ نہیں رہے اس کا سوادیات تو کر نہیں رہے اور بس پڑھائی 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 اگوار پڑھ رہے ہو کورس پڑھو تو پڑھ اچھا باس ہوگے کہ اگوار پڑھو تو پڑھ بیٹھا باس ہو جائے نگجین پڑھ رہے ہو جاسو چی کتابیں پڑھ رہے ہو بھگھولے پہ جائے کر دیکھ رہے ہو کچھ چیز مل جا کام کی کاؤ نے پھینکتا ہی ہوئے تو گھولے پر کام کی چیز کچھ مل جا اور جہاں کام ہی کام کی چیز ہے سواں نہیں دیکھو گے بھئی اینٹ مینٹ بھری ہے ہم جانے کاؤ کہہ رہے ہیں ہم جانے کاؤ کہہ رہے ہیں تم نہیں کہہ رہے تھے یہ کسائیں کہہ رہی تھے تمہیں کتیوگ اور اپیوگ نمت ہوتا ہے بچنوں میں اس پرکار کی بھاو نہیں ہو تو بھاوز آپ کیسے ہوگی رتنہ سے پرکٹ کرنے یوگ ہے دس رکھن پرکٹ کرنے یوگ ہے بارے پرکار کی تب پرکٹ کرنے یوگ ہے ٹھیک ہے سواں وقت دسامیں سنتوش کی یہ تو ہمیں سوہا نہیں دیکھتے سنتوش کی بیٹھ گئی کچھوگا کی طرح ہے نہیں کھرگوش کی طرح ہے ہم سوہ گئے اب کہاں پیر نیگا ہی تو رہ گا وہ سامنے دکھائے رہو بس اب حال پہنچائیں تو انہیں ایک سوہ لیں سوہ رہے ہیں یو سوہ آشد لگتا ہے اتنے چھوڑے دن جاڑوں کے اور سونے کی پڑھی ہے ان بھلا آدمیوں کو آرام کر رہے ہیں وہ پیر ہل کی ہل کام کن لگتا درد ہون لگتا بھلا نہ ہون لگتا تم نے عادت دار رکھی ہے گندی عادت ہے تمہاری گھنڈوں سو رہے ہیں یہ سمیہ نہیں ہے سونے کا کب پڑھا تو کام کچھوڑے نہیں جمعیداری کچھوڑے نہیں گوستہ کچھوڑے نہیں بس کھاؤ اور سوئے گئے کھاں دکھا ہے کھا کر کے سو جانا ارے تمہارے سواسف جیان میں عروض بغیرہ میں بھی یہ تو لکھا ہے دائن کروڑ بھائن کروڑ بھجراسن گھومنا پھرنا اور اگدم سو جانا کھا کے یہ کہاں لکھا ہے لیکن لکھا حضر ہے وہ اور کے لئے لکھو ہے ہمارے لئے لڑے ہی ہیں مانو کسی اور ہی کی باتیں کرتا ہو یہ کیسے لکھا ہے تو پانچ مہاورت پرکٹ کرنے یوگ ہیں اینسہ پرکٹ کرنے یوگ ہیں ست پرکٹ کرنے یوگ ہیں سمجھنے یوگ ہیں سردہ کرنے یوگ ہیں بھانے یوگ ہیں پرکٹ بیسے باتن سے ہو جائے ست ایک بھائی پڑھ رہے دھرماتما نکٹ ہو ہم نے کہا پڑھ رہے کہ دھرماتما نکٹ ہو تم تو دھرماتما سے دور ہے دور دور بھگت ہو اور کہتے دھرماتما نکٹ ہو تمہیں کمرہ بھائیں ہے دھرماتما جب تم دھرم بھابنا نہیں ہے دھرماتما کو آدھر نہیں ہے تو آن آدھر کرائے بھی کون ہے پر دھرماتما نکٹ ہو کیسے نکٹ ہو جیسے تو سوچو لیکن کون ہمیں کرنے ہم تو دھرماتما خود ہیں تو بھر رہے یا رمز ہے باکر کی کچھ بار بستویں نکٹ نہیں دیرے آیا یہی نہیں پتا رہ کر کے پاس میں رہ کر کے دور دور میں رہ کر کے پاس بھاباتما دوری بہت ہے اور بھاباتما دوری ہماری بنائے دیئے ہیں یہ کچھائیں تمہیں دور کون کا رہا ہے یہ کچھائیں اپنے صبح سے دور کرتی ہیں گیان سے دور کرتی ہیں سکھ سے دور کرتی ہیں جن کی زیادہ کچھائیں ہیں بے یہاں سے بھی دور ہے تلیل سے بھی دور ہو جن کی کب سری سے یہاں بیٹھے ہوں گے لیکن کسائیں بیتر ہوں گی تو سری سے یہاں بیٹھے ہوں گے وہ پیوں نہیں لگ رہا ہوگا یہ لگائی کب بند ہوئے کسائیں کی چیپرتہ ہوگی تو ایسے ہی ہے ساتھ سو سنتے بھی اس دن بھرنے کو کہا تھا ہم نے ساتھ سنتے بھی پاپ بند ہو سکتا ہے بھگوان کی پوجہ جنری ورکری ہو تو پاپ بند ہو سکتا ہے کہ ہاں مد مصر بھاو سے temper empieza ایسے سورطہوں کو پاپ بند ہی ہوتا ہے کیوں حل تو اپنے پڑی ناموں کا لگتا ہے مد مصر بھاو سے سب لگا نہ مد مصر بھاو سے دون دیتے ہیں تو پاپ بند ہی ہوتا ہے مد مستر بھاو سے پوچھا کرتے ہیں پاپ بند ہی ہوتا ہے مد مستر بھاو سے پاپ بند ہوتا ہے پوچھا سے تھوڑی پاپ بند ہوگا کسان سے تھوڑی پاپ بند ہوگا سوادیہ سے تھوڑی پاپ بند ہو جائے ارے ہم کہہے چلو مد مستر بھاو سائی ایک بھائی کہہے من ملائی کے اللہ کو اتام پہتا ہے ہم نے کہا تم بینہ من ملائی کے دے دیکھ تم تب بنامان بڑائی کے نہیں دینا چاہتے اور بلنے لاکھوں دے جائے تم کم سی کم سیگڑوں سے دے سکتی ہو ہمارے ہاں کتنی بڑیہ سندر بھی بہتہ لکھی ہے اپنی آمدنی کا دسمائج سا کروڑ اور لاکھ اور ہزار نہیں لکھی آمدنی کا دسمائج سا نرگت دساہی پرکٹ کرنے یوگ ہے دیکھو اوپر لچ پر نسانے پر اگر تمہاری نگاہ ہوگی تو تمہارا تیر اس سے اونچا جرور جائے گا نسانے پر بھلے نہ پہنچ پائے لیکن اس سے اوپا جائے گا جو نیچے دیکھ کر چلا رہے گا نسانے پر اگر تمہارا لچ پر نگاہ رہے گی تو تمہارا تیر اس سے تو اونچا ہوگا جو جمیر پر دیکھ کر چلا رہے گا جمیر پر دیکھ کر چلا رہے گا تو تم سرابک دساہ میں ہی سنتوں سویا گے اور سرابک دساہی کوئی چھکانہ نہیں کھانے پینے کا پہنے ہوڑنے کا سوچنے سمجھنے کا بولنے چاہنے کا کوئی چھکانہ نہیں ایک رونی کی دو چار کی یہاں کرنے ہی سو سوچ لیا بست ہی جائے یہاں ساہی سو سنتے پڑھتے اور جا کے اس دکان پر کھڑے ہو گئے ایک بتا سی دکان تھی تو با میں سے دو بتا سی اٹھائے کھائے لئے اے ساہی سی جی کھا کر رہے اب تم کھا سنائے کھائے جی بتا سی کھائے بھی لا گئے تمہیں یہاں پر مکھی بیٹھ رہی دیکھو جہاں مکھی کی گندگی ہے اور جن میں ہائیڈوں پر ہو تم کھا کر رہے ہو جی کھائے بتا سی اگل کچھ نہیں ہو تو ہی نہیں ہے سوائے مانے ہی نہیں ہے سوائے مانوانے پت کے بردکار نہیں کرنا دین کا نہیں کرنا گھوہوں کے لئے دین مت ہونا مانگنا نہیں چہانا نہیں بیتر بیتر دکھی نہیں ہونا اس کا نام سوائے مان پرسند نہیں ہے بہا رہے ہیں اور جنہاں سوائے کی کامنا نہیں ہے بھاونا نہیں ہے اور پڑھے اپنے ایمان کو پوسن کر رہے ہیں وہ سوائے مان نہیں ہے منیدہ صاحب پرکٹ کرنے یوگ یہ ہے ٹھیک ہے نا پرسند بولو پرسند اب ابھی بھی بولو پرسند تو پھر آسرے کرنے یوگ کون ہے جب منیدہ صاحبی پرکٹ کرنے یوگ یہ ہے تو آسرے کرنے یوگ کون ہوگا ایسے ہی سوائے ایک بار ہونا ہے تو ہم نے کہا کہ موی جا اب تو سانت ہو گئے ہوئے آبی تو ہم نے کہا وہ اپادے ہیں کہ کون ہے کہ ہی آسر بننے اپادے ہیں ہم بننے جا مکش اپادے ہیں ہم نے کہا راتما اب سوچ رہے ہیں جکا کہہ رہے ہیں بولی باہو سے آگے بڑھو باتے ہیں مانے جب یہ بھی دسہ پرکٹ کرنے یوگ ہے تو کیسے پرکٹ کرنے یوگ ہے بولو یہ کوئی بیس ہے یہ بیار میں بکٹی ہے تو مول بیاں منڈل بلان سے راجی کر کے لے لکھا اسے سیوہ خسامت کر کے راجی کر کے لے لیا جائے رتن رت بھیق میں ملنے والا کوئی پزا تھا نہیں ہے سواترے سے پرکٹ کرنے یوگ ہے سواترے سے چاہ مٹی جاتی ہے رتن رت کی اور رتن رت پرکٹ ہو جاتا ہے اور سواترے بینا چاہ نہیں مٹے گی اور پرکٹ بھی نہیں ہوگا بھرم ہو جائے گا وہ رتن سے ہو رتن سے سمک درسن سمک درسن سمک درسن بینا آتما کے ہوگا بینا مصری کے مٹھاس ہوگا کہیں تو پھر کار کی بار بھرم ہو جائے گا ایک پچھرہ لے گئے سنگ مرمہ کا چوسنے لگو تو مٹھاس توڑیں آیا جائے گا ایسے سنیوگوں کی بانچہ کرتے رہو بھیتر بھیتر اور اوپر سے آتما کی چرچہ کرتے رہو تو تمہیں دھرن دھوڑیں ہو جائے گا رتن رترے برکٹ کرنے یوگ پا دے ہیں تو آسرے کرنے یوگ پا دے ہیں بھگواتی آرادنا پڑی بس اتنا ہی پڑے ہیں سردھے جائے پا سردھے چاو بیارنا پا سردھے جائے پا سردھے جو انہوں نے چارہ آرادنا کے پھل کو پرات کر لیا ہے جو چارہ آرادنا کے پھل کو پرات ہیں تو سردھے سردھے آرادنا کا پھل ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں تو آراد کون ہے یہ بتاؤ چار کو ہوئی آرادیاں اور سردھے سردھے آرادنا کا پھل ہو گیا اب آراد کون ہوگا اور آراد ابھی ہونا چاہیے اسی چیزہ سامنے اور وہ تیرے بیتر ہے سردھے سردھے آرادنا کا پھل ہے اور پنے کے ادھے کی سامنگری وہ آرادنا کا پھل نہیں ہے وہ تو پھول ہے پتہ ہے جس کو تو آرادنا کا پھل تمہیں لے ہماری دکان جالن لگی دکان بھی چلے گی لیکن دکان سے اداسین کا تو نہیں آئی تمہیں ابھی تو سندھار میں سکھ نہیں ہے یہ نیڑے پھول وقت اداسین کا آئی تب بھگوان تو خداش بن پا ہوئی اور جب بھگوان تو خداش بناؤ گے تب تم یہ بات سمجھ پاؤ گے جو بھگوان ہیں وہ ہی اپنے اور پھر تمہارا اپیو اندر میں ڈھلے گا تب سو ہم اہم 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 تب ہوگا کرم بنا اکرم بھگ کرم بھگ کرنا بھی پاپ ہے کچھے آٹھا میں پان ڈھار کے پھر سیکہ تراؤ تو بنیں لے ہی نہیں بنے گی لے ہی بھی نہیں بن پائے گی کہ ہم سکر پڑ گئی اب لے ہی کن سے بنے گی وہ ہمیں گھی پڑ گا ہو لے ہی کن سے بنے گی لے ہی میں سکر ہو لے ہی کن سے پنکھا پڑتا ہے حلوہ بننے کی بات نہیں ہے ہم نے سب سامان ڈالو جو حلوہ بن پہتو ہے کہ تم نے کرم بھگ کر دیا پہلے آٹھا سیکھنا تھا تم کو اس کے بعد پھر پانی اور گی سکھا ڈالا تھا یہ تھا بات ایک ہی چھا پہلے سیکھ لے چھپیے سیکھ لے ہم نہیں چھا پہلے مر جا چھا بات مری ہو یہ کوئی بات ہے مرنے کے بات جلاتے ہیں کہ جل کر کے مر ہو ایک ای بات ہے ایک ای بات نہیں ہے جل کر کے مرنا چیبر کسا ہے اور مر کر کے جلانا یہ سنسکار ہے ایک ای بات نہیں کرم بھنگ مت کرو کرم سے ان کو انگلی کار کرنا انکرم سے ان کو انگلی کار کرنا سمدک درسن کرنا ہے تو دیس ساس برو کا ایسارت نہ نڑڑ کرو تتوں کے شروع کو ایسارت سمجھو سوپر کا بھیجین کرو تب تمہارا اکیو کا انتر مک ہوگا اور انتر مک ہوگی یوگ میں آتما کا گرنہ ہوگا تب نشتہ سمجھ درسن ہوگا سمجھ گیاں ہوگا پھر چارت کی بابنا ہوگی اب پھر چارتر ہوگا پرکر کرنے یوگ یو پادے تو آسرے کرنے یوگ کیا ہے یہ بھی پرکر کرنے یوگ اور کیسے پرکر کرنے یوگ یہ ہے پہلے پاسان میں پرکر کرنے یوگ ہے تو کیسے پرکر کروگے یہ بتا پہلے پاسان میں پرکر دیکھوگے تب پرکر کروگے کہ پہلے پرکر کرلوگے وہ مورتکار پاسان میں پرکر دیکھتا ہے اکیلی پرکر نہیں پرکر پلس بیشٹیج اترک پتھر اور وہ چانسی لے رہے کر کے پتھر کو اور وہ بیشٹیج کو الگ کرتا ہے پرکر پرکر ہو جاتی ہے ایسے ہی تمہاری بیشٹیج بھاو کون سے ہیں بیشٹیج بھاو کون سے ہیں پر بھاو اور سو بھاو کون سا ہے سو بھاو پر بھاو کا بھیج گرن ہویا بیشٹیج کو الگ کیا اور بس سوہا رہ گیا بس گیا تا دستہ رہ جاؤں بن جاؤں نہیں رہ جاؤں ہو گیا تا ایک آگر ہو کر کے پرسند ہو کر کے جگیاسا بھاو سے پروچن سنو تو تو کم بنے گا اور نہیں تو جہے سے سن رہے ہو آگے سنتے ہیں پیچھے سبات ہو گئی تو کچھو نہیں ہو نے ایک دو تین تین ڈاکڑا اب ایک رکھ رہی ایک اڈا رہی اب دوسری دکھوں کھاں رکھو گئی آگے پاٹ پیچھے سے پاٹ روچے لے آو گئی کل کیا کہا تھا یہ نہیں سنو گئی تو آج کا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ جمعہ داری آپ کی ہے ہم بہت بہت سوچتے ہیں سنانے میں جتنا پرسارت اور ہیت ہے اس کی انہمت کونہ سننے میں پرسارت اور ہیت ہے سننے میں بہت پرسارت چاہیے جراسہ ہوگی ہو گیا گائی سننے والے سنواتا رہے گا اور تم کچھ نہیں سنو گی پڑھ کر کے اگر نہیں آئے جا کر کے بیچار نہیں کیا تو پرائی کا لاب کیا ہوگا کیسے وہ حرزیں گھوگا سنانے میں جتنا پرسارت ہے اسی انت گناہ پرسارت سننے میں ہے دیکھو بھائی کدھو چھوڑی پہ پڑے چاہاں چھوڑی کدھو پہ پڑے کٹے ہوگا چاہاں ہم بھولے چاہاں تم بھولو نقصان تمہارا ہوگا چاہاں بکتہ کی گلتی سے بھی نقصان سروتا کائی ہوگا بیٹ کی گلتی سے بھی نقصان روگی کا ہوگا اور روگی کی گلتی اور لا پروائی سے تو روگی کا نقصان ہوگا ہی ہوگا اس لئے یہ مت سوچو سن لاؤں ٹھیک ہے ہم تو روز سن لائے ہیں باپ باندھر مت سنا انسنا کرنے سے پاپ باندھا ہے سن کر کے اس پر دھیان دینے سے پاپ کی نیزرہ ہوتی ہے اوم نماز اے دیو تیری وندنا میں کر رہا ہوں فس لیے سامنی بہو ہے سبی بردان دینے کے اے دینے سے پاپ کی نیزرہ ہوتی ہے اے دینے سے پاپ کی نیزرہ ہوتی ہے دینے سے پاپ کی نیزرہ ہوتی ہے سلامنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی